موسیقی عمران خان صاحب نے وزراء کو بھی خبر دار کر دیا کہ ہمارے پاس صرف سوا دو سال کا عرصہ موجود ہے اس میں ہمیں کارگردگی دکھانا ہوگی اگر ہم کارگردگی ثابت نہ کر سکے تو شاید پھر ووٹ بھی جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ کارگردگی ملے گی تو اس کی بنا پر ہم ووٹ حاصل کر سکتے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا حکومت سنبھالنے کے دھائی سار بعد یہ اعتراف کہ ان کی حکومت شروع میں کچھ سمجھ نہیں پائی یہ کتنی معقول ٹائمنگ پر اس کی انٹری ہوئی ہے اس بات کی اور کیا اس سے وزیراعظم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اب تک دھائی سالوں میں جتنی مردمہ بھی وہ کہتے آئے ہیں کہ ہم سو روزہ پلان میں یہ کر لیں گے وغیرہ وغیرہ اور جتنے پلانز وزیراعظم پاکستان کنٹینرز پر جب وہ اپوزیشن میں تھے بتاتے تھے عوام کو کیا وہ صود بن ثابت نہیں ہوئے کیا وہ وزیراعظم کی کسی کام نہیں آئے کیا وزیراعظم پاکستان عمران خان کو وزیراعظم بننے کے بعد یہ پتا چلا کہ حکومت ایسے نہیں چلتی بڑے مسئلے ہوتے ہیں یا پھر معلوم تھا اور جو آپشنز موجود تھی وہ کام نہیں آئی عام آدمی سے کریں کے بعد جانیں کہ کیا ہے اس کی رائے اور اس کے ساتھ ایکسپورٹ رائے بھی بہت ضروری ہے تو آپ کے ساتھ وہ بھی شامل کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زبان خلق اور میں ہوں فروا وحیر ہنڈر ڈیز ہے یہ ریفلیکٹ کرے گا پارٹی کی آئیڈالوجی اسلام علیکم وزیراعظم پاکستان کی سپیچ آپ نے سنی ہے گفتگو سنی ہے آپ نے وزیراعظم کی وزیراعظم صاحب ڈھائی سال بعد کہہ رہے ہیں کہ انہیں پہلے دو تین مہینے پتا نہیں چلا آپ متفق ہے کہ حکومت جب بناتا ہے کوئی تو اسے پتا نہیں چلتا پہلے دو تین مہینے مہترمہ میں تو آپ کو بتاؤں تو آپ احران ہو جائیں گی ڈائی سال بعد انہوں کو بتاؤں ڈائی سال سے ہم میں ایک گاؤں سے آیا ہوں ڈائی سال سے جھوٹے مقدمات میں میں فنسا دیا ہوا ہے میری پوتی نے میاں شباہ شریف کے ساتھ تقریر کی تھی تقریر کی خاطرہ ہمیں ٹکے تھی کہ مقدمات میں فنسا دیا گیا سینئر جورنلسٹ احمد ورید صاحب موجود ہیں بہت شکریہ سر زبانے خلق کی ٹیم کو وقت دیا امران خان صاحب کا بیان جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے چونکہ وزیراعظم دھائی سال گزار چکے ہیں اس کورسی پر پاکستان طریقین صاحب کی حکومت ہے وفاق میں پنجاب میں کے پی میں اس کے بعد یہ اطراف کیا جا رہا ہے کہ ہم نے پہلے دو تین مہینے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم نے گورنمنٹ سنبھالنی کیسے ہے اور ہم نے سسٹم لے کر چلنا کیسے ہے اور ٹائم ایکس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اعتراف ہے غلطی کا یا اب سمجھ آئی ہے ہوا کیا ہے دیکھیں کچھ لوگ تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کیونکہ دو تین مہینے نہیں وہ دھائی سال بعد کہہ رہے ہیں کہ پہلا ایک سال ہمیں بلکل سمجھ نہیں آئی اس سے پہلے وہ کہتے تھے کہ سو دن کے اندر ملک میں کرپشن ختم کر دیں گے ہاں نہیں سو دن کا جو پلان تھا ان کا وہ بری طرح فلوپ ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم باہر سے دو سو عرب روپے لے کے ڈالر لے کے آئیں گے جو لوٹی ہوئی رقم ہے وہ لائیں گے ملک میں کرپشن ختم کر دیں گے ملک کی جو ایکانومی ہے اس کو ہم اوپر لے جائیں گے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنوان عدیم قریشی صاحب موجود ہیں بہت شکریہ صاحب زبانہ خلقی جیم کو وقت دیا ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم پاکستان جب اوپوزیشن میں تھے عمران خان صاحب تو اوپوزیشن میں انہوں نے دھرنا بھی دیا ایک سو چھبیس دن وہ دھرنا چلا اور اس دھرنے میں بہت سارے پلانز بھی متعارف کروائے گئے جو پی ٹی آئی کی طرف سے تھے اس میں سو روزہ پلانمی تھا دین پاکستانمی تھا اور بھی دیگر مہم تھی اس میں گھر بنانے تھے نوکنیاں دینی تھی ہم نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے تھے وغیرہ وغیرہ لیکن وزیراعظم کی ریسن کی سپیچ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ وزیراعظم پاکستان اعتراف کر چکے کہ انہیں خود معلوم نہیں تھا کہ جب وہ حکومت بنائیں گے تو ان کے لیے حالات اتنے ٹف ہو جائیں گے آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں کیا یہ واقعی اعتراف ہے یا پھر لوگوں کو روکنے کے لیے انہیں بتانے کے لیے کہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو گئی اب ہم آگے ٹھیک کریں گے کچھ سمجھ آ رہے ہیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں اس ٹاپک کو اس سب بنایا دیکھیں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو غیر روایتی انداز میں جو لوگ آگے بڑھتے ہیں ان کو وہ اگر سچ نہیں بولیں گے تو یہ پوری قوم کو ایڈکشن کا شکار کیا گیا جھوٹ بول بول کر عمران خان صاحب روایتی سیاستدان نہیں ہے انہوں نے اپنی سٹرگل کی اسی ایک عام آدمی کی طرح سے جس نے سارے چیلنجز کو فیس کیا اور بائیس سال کی سٹرگل میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو انہوں نے فیس کی ہو سینئر صحافی خواہر نائم حاشمی صاحب مہتبہ بہت شکریہ آپ نے زبانے خلقین کو وقت دیا وزیراعظم پاکستان کی یہ سپیچ اور دھائی سال بعد یہ سپیچ اور اس میں یہ ذکر کہ ہمیں دو تین مہینے کی سمجھنے میں لگ گئے کہ ہم نے حکومت بنانی کیسے ہے اور پھر ہم نے فائنلائز کرنا تھا لسٹ کو کہ ہم نے وزراء کون سے رکھنے ہیں کون سے آؤٹ کرنے ہیں پھر ہم نے جو بائیڈن کی مثال دی کہ انہیں جو امریکی سادر جو ہیں انہیں دوڑھائی مہینے ملے ہیں ٹیم کا انتخاب کرنے کے لیے تو یہ سسٹم بڑا بہترین ہے یہ آپ ٹائمنگز کو کیسے دیکھ رہے ہیں یہاں پر پی ٹیم کا زور بھی ہے یہاں پر وزیراعظم کی دوڑھائی ساتھ بات یہ اعترافی سپیچ کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی شروع میں کہ ہم نے کرنا کیا ہے لیکن اگر ہم مازی میں جا کے دیکھیں تو ہم نے سوروزہ پلان بھی دیا ہم نے ایک بین انکلین پاکستان بھی بنانے کا اعلان کر دیا ہم نے ہاؤسنگ سکیمز کا بھی اعلان کر دیا میرا خیال میں وزیراعظم پاکستان کا جو تازہ ترین بیان ہے کہ ہمیں تیاری کے بغیر حکومت نہیں لینی چاہیے تھی یہ یا تو انتہائی بے وقوفانہ اور پچھگانہ بیان ہے اور یا آپ یوں سمجھئے کہ انہوں نے زندگی میں شاید پہلا بڑا سچ بولا ہے اصلا دھائی سال وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سوا دو سال ہیں دھائی سال ہے تقریبا وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے امریکہ کی بھی مثال دیا کہ وہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے کہ حکومت بنانے کے لیے ان کو دھائی مہینے کا حصہ ملتا ہے ان کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے دس سال اور چاہیے دس سال اور چاہیے پلیں گے نہیں دس سال ملیں گے نہیں ان کو دس سال چاہیے سمجھنے کے لیے ملک کا بڑا گھر کرنے کے لیے دس سال اور چاہیے جو ایکسپورٹس ہیں وہ کئی گناہ بھڑ جائیں گی کیونکہ ڈیلی کرپشن اتنے عربوں کی کرپشن ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ملک کے خزانے نے وہ پیسہ نہیں اس طرح کی جو جتنے بھی ان کے پوائنٹس تھے اس پہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب یہ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں فیزیکلی ممکن نہیں ہے پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے انہوں نے اٹریکشن تو کافی رکھی اٹریکشن تو رکھی الیکشن سے پہلے ان کے جو نارے تھے انہوں نے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ جو تھے ان کو بھی اپنے اس ناروں میں پھسایا یعنی کہ ان کو کنونس کر لیا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں جیلیں بھی انہوں نے کٹی انہوں نے تکلیفیں بھی برداشت کی ان کو بڑی عزا پہنچائی گئی ان کو بڑے الزامات ان پر لگائے گئے انہوں نے بلکل ٹھیک کہا کہ جب کوئی نئی گورمنٹ آتی ہے کوئی ایسا شخص جو پہلے مازی میں کبھی کسی ایسے پورٹ فولیو پہ نہ رہو اسٹیٹ ہیڈ نہ رہو تو اس کو بہت سری دشواری آتی ہے ندیم صاحب عمران خان صاحب کا چہرہ یقین ہے it was new to people of پاکستان لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جو ٹیم موجود تھی وہ تو نہیں نہیں تھی میں اب نام نوں گی تو شاید رات ہو جائے گی لیکن آپ کو مجھ سے بہتر معلوم ہے جو ٹیم موجود تھی وہ تو بڑی منجی ہوئی ٹیم تھے تو وہ عمران خان صاحب کو انڈیگیٹ نہیں کر پائے کہ آپ کی ڈائریکشن تھوڑی سی غلط جا رہی ہے آپ اسے یوں بہتر کر لیں وہ لوگ کیوں خاموش رہے ہیں دیکھیں ان کی کوئی ڈائریکشن غلط نہیں ہے انہوں نے اپنی سمت کا بلکل ٹھیک تائیون رکھا ان کو پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا لوگوں کو بہت دعوے کرتے رہے ہیں نہیں لیکن جب وہ باہر تھے حکومت سے باہر تھے جب وزیراعت ہم اپوزیشن میں تھے تو تب تو ان کو بڑا کچھ پتا تھا تب تو ان کو سورہ سا پلان کی پتا تھا پتا تھا تو پھر انہوں نے یہ ڈائی سال میں کیا کیا ہے جتنی انہوں نے باتیں کی ہیں ڈائی سال میں ایک بھی بات کو انہوں نے پورا کیا ہے اگر سمت صحیح ہوتی تو ڈائی سال بات یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ ہمیں پہلے دو تین مہینے سمجھ ہی نہیں آئے کہ ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم مارڈن ڈرموکریسی میں دیکھیں مارڈن ورلڈ میں دیکھیں جو نئی گورنمنٹس آتی ہیں ہنڈر ڈیز کا پلان دیتی ہیں وہ ہنڈر ڈیز کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ تمام ٹارگٹس ہنڈر ڈیز میں پورے ہو جائیں گے لیکن دوسری طرف جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ خانس آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ تیاری کے بغیر اکومنی لینی چاہیے آپ تو کہتے ہیں کہ آپ نے بائیس سال سٹرگل کی ٹوانٹی ٹوئیئر سٹرگل کی سیاست کے لیے تو ٹوانٹی ٹوئیئر سٹرگل نہیں کی آپ نے ٹوانٹی ٹوئیئر آپ نے یہ فیل کیا کہ آپ کے پیچھے ایک طاقت ہے اور جب آپ وزیر آزم بن جائیں گے تو ملک آز خود چلنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جناب آپ کیا بتاتے ہیں کیا وزیر آزم پاکستان کو سمجھ آ گئی ابھی کہ ہم نے اگلے دو اور دھائی سالوں میں کام دکھانا ہے کرنا ہے دیکھیں جی ستر سال کا یہ گاندہ ہے ستر سال میں جمہوریت کا پہیا تو بھئی ستر سال نہیں چلا رہا اگر آپ نے ہسٹری پڑھی تو آپ کو پتا ہوگا کہ چلسل نہیں ہوگا ٹھیک ہے ڈکٹیٹر شیپ بھی آئی ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈکٹیٹر شیپ میں زیادہ ترقی بھی ہے پاکستان کی ایس کمپیر ٹو اگر آپ دیکھیں جب سے جمہوریت آئی پاکستان نے وہ ترقی نہیں کی ہاں یہ میٹرو ڈکٹیٹر شیپ میں بنی تھی یہ دیکھیں یہ اورنج ٹرین ہمیں وہاں سے ملی ہے دیکھیں میری باہت سننے پل اور سڑکے بننے سے ترقی نہیں ہوتی اور وہ کنونس ہو گئے کہ عمران خان ایک اماندار شخص ہے وہ آئے گا تو وہ یہ سارا معاملات ٹھیک کر دے گا لیکن جو تجزیہ کار تھے جو سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کوئی سالڈ قسم کی پلاننگ نہیں ہے یعنی اس پلاننگ کے بغیر یہ چل رہے ہیں کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا پلاننگ تو وزیراعظم بارہ کے جو کہ بڑی زیادہ ٹیم آپ نے دیکھی ہوگی بڑی منجی ہوئی ٹیم ہے سارے پرانے چہرے ہیں مطلب پرانے چہرے نا وہ تو کہتے ہیں نئے چہرے لائیں گے میرے پاس ایسے سو دو سو لوگ موجود ہیں جو کہ ہمارے اس ملک کو چلائیں گے مجھے ایڈکیشن ریفارم کیا کیا ہے میری یاداش کمزور ہے مجھے یاد ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں جب ہمارے یہاں پہ دس سال کاف لیگ تھی تب الیکشن ہوئے تھے تو دس سال ہمیں یہی کہتا ہے بجلی سٹور کر رہے ہیں جنرل مشرف کا دور بہت اچھا تھا کون سا سن تھا دیکھیں 2008 تک پاکستان کے حالات جو تھے 2008 سے 2013 2013 سے 2018 تھارا آپ پاکستان کے جن کے کرزے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ بھی ایک بڑا موضوع ہے ڈسکس کرنے کے لیے کیونکہ دو ڈھائی ساتھ گزر چکے ہیں ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے عادی حکومت آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے گزار لی ہے آپ کے پاس ایک ہاف ٹائم بچا ہے جس میں آپ نے دیکھنا ہے یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے وزیراعظم پاکستانیوں کی جو موجودہ ٹیم ہے وہ کوئی ڈیلیوری کرتے ہیں وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے کیونکہ وزیراعظم نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ جو ڈیلیور نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا یہ پہلی دفعہ نہیں کہا لیکن اس پر جو اندازے بیان تھا یہ بارہ دفعہ کہہ سکتے ہیں اگر ان کے پاس ڈیلیور کرنے والی ٹیم ہوتی تو یہ بارہا وزراء کی تبدیلی ان کے محکموں کی تبدیلی ان سے محکمیں واپس لیے جانا یہ سارا کچھ اسی لیے ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے میرا خدا سے ہم یہ شاہد سائیڈ ونڈو میں چلا بھی رہوں گے عمران خان صاحب کی سپیچ جن میں انہوں نے کہا تھا کہ سو دن کا مطلب سو دن ہے سو دن میں ہم یہ تمام در کام کریں گے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو یقین دہانے کے لیے ظاہرہ آپ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا لیکن لوگوں کو برحال یہ سب چیزیں یوٹیوب اور گوگل پر مل جائیں گے اور یہ بھی چل بھی رہی ہوں گی کہ سو دن کا مطلب عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ سو دن میں ہم چینج لے کر آئیں گے اچھا چلے میں عمران خان صاحب کی بات چھوڑ کے میں آپ کو زیادی صاحب کی بات بتاتی ہوں سو دن میں صفائی کریں گے کراچی میں نویدن کا ڈاگٹ دیا کچھ بھی نہیں ہوا مطلب ہم پلان سے باہر نکل کر بات کریں تو وزیراعظم پاکستان یہ بات تو عوام کو پہلے ہی آتھ کہہ سکتے تھے پہلے ہی ٹائم پر کہہ سکتے تھے کہ بھئی جناب مجھے معلوم نہیں ہے لیٹس سی کیا ہوتا ہے دھائی سال بعد یہ بات سوچنا اور پھر کہنا عوام کے ساتھ کے غلطی ہو گئی ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ پہلے دو تین مہینے ہمیں اتحادیوں کے سب لگ جائیں گے یہاں تو اس ملک میں ارباہ کے ڈاکے ڈالے گئے کسی نے اپنی غلطی کو ہون نہیں کیا اس ملک کے وسائل کو میں نے پورا آپ کا باتر شکن خطاب سنا مجھے بھی عرض کرنے کا موقع ہے دیکھیں اس ملک پہ جو بہتر سال لوگوں کو بنان رہے انہوں نے جو گلک کھیلا ہے پاکستان کی ہسٹری میں بہتر سال اور میں اگر بتاؤں تو تسلسل میں شاید یہ پندربہ سال بھی نہیں ہوا ہے کہ جمہوریت کا پہیاں خوبصورتی سے چلنے کی کوشش کر رہا ہے اب میری کر سنیں یہاں اگر جمہوریت نہیں بھی رہی تو یہی وہ ایکٹرز تھے جو یہاں پاکستان کے پلٹیکل سٹیج پر ایکٹنگ کیا کرتے تھے پھر میں یہی کہوں گا اگر جہاں جنرل زیاہ کی گورنمنٹ تھی تو اس کے فرنٹ مین تو نواز شریف صاحب تھے پہلی بار حکومت بھی بنا رہے تھے پہلی بار حکومت بھی بنا رہے تھے پہلی بار بنا رہے تھے ان کو پہلے پتا ہے کہ میں پہلی بار آ رہا ہوں تو مجھے تو اتنا علم نہیں ہے تو وہ اتنے دعوے وادے نہ کرتے پہلے اپنا عمر کر لے تھے پھر اس کے بعد دعوے کرتے انہوں نے اتنے اتنے بڑے دعوے کی ہیں لیکن کیا کچھ بھی نہیں ہے وہاں رو رہی ہے یعنی جو آپ لوگوں کی ٹیمن فارق میں اس وقت موجود ہے کہ لڑی وہ بھی تو کہیں نہ کہیں وہاں پر رہے ہیں اچھا پہلے میں آپ کوئی کرش کر دوں پہلے میں زیدی صاحب کی بات کا جواب دوں آپ کو زیدی صاحب نے بلکل ٹھیکا کہ ہم کراچی کو صاف کرنا چاہتے ہیں لیکن ایٹین ایمنٹمنٹ ایٹین ایمنٹمنٹ پر اختیار دے رہی ہے اچھا ایٹین ایمنٹمنٹ پر بات کر لیتے ہیں ایٹین ایمنٹمنٹ کی وجہ سے جو حل شدہ چیزیں ہیں جو حل جن پر ہونا چاہیے وہ مسائل ان پر بھی قابو پائیں گے پا لیں گے تو تبدیلیاں تو ہم نے پچھلے عدوار میں بھی دیکھی ہے خوبر صاحب کوئی نئی بات تو نہیں ہے نہیں تبدیلیاں تو ہوتی رہی ہیں لیکن جس طریقے سے یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان تبدیلیوں کے پیچھے بھی کسی کا ہاتھ ہوتا ہے جو فردوس آشک آوان جو ہے وہ شکست خوردہ ایک خاتون جو ہے وہ آپ کی وفاقی وزیر اطلاع بن جاتی ہے وہ ڈیلیور نہیں کرتی آپ اس کو گھر پر ڈھا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں اتنائے قرضے ہیں اور پھر پاکستان کا دادہ ڈائی اس کو پتے کرزے نہیں لیے ظاہری بات ہے آپ آپ جب کرزے لکھے مطلب کہ اس کی وجہ ہاتھ کیا ہے مطلب کہ انہوں نے اتنے کرزے لیا اب وہ کرزے واپس کرنے کے لیے کرزے لینے پڑھ رہے ہیں پاکستان کرزوں کا جو سوت دے رہا ہے آپ یہ بھی تو دیکھیں آپ ڈاڈاڈا میرے بھائی معذرت سے لیکن میں آپ ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ہمیشہ قوموں کا حسن جمہوریت سے ہوتا ہے اور دیکھیں اس سے پہلے جو ہوتا ہے یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے اس نے ایک شیڈو کیبنٹ بنائی ہوتی ہے اس شیڈو کیبنٹ میں ہر بندہ جو ہے سمجھے کہ وزیر ہے لیکن موقع نہیں ملا نہیں نہیں بائی سال موقع ملا ہے جو بائیڈن والی الیکشن کے ساتھ کمپارڈ کر رہے ہیں وہاں پر دوڑا مینے کا ٹائم ملتا ہے یہاں پر ٹائم نہیں ملا ٹیم کو بنانے کے لیے بائیڈ سال موقع ملا ہے بائیڈ سال میں یہ پلاننگ کی جاتی ہے لیکن باہر دیکھ کر گیم کھلنا الگ ہوتا ہے جو اندر آتے ہیں پر پتہ چلتا ہے اس کا مطلب کہ پلاننگ کا بہت زیادہ فقدان تھا جب پروفیشنل گورنمنٹس کو ہیلتھ ایڈکیشن لائن آرڈر کے تمام آثورٹیز ملتی ہیں اور اس کے باوجود وہ مہگائی کا آٹے کا سکر کیا وزیراسیم نے اٹھاروی ترمیم کے بعد آٹا جہاں جہاں غائب ہوا تھا یہ ان صوبوں کی ذمہ داری تھی تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آوازیں بھی اٹھتی رہیں کہ کے پی سے آٹا سمگل ہوتا رہا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر بتا ہے افغانستان میں آٹا زیادہ رہا ہے تو اس پر وزیراسیم کیا کہیں گے گورنمنٹ تو آپ لوگوں کی وہاں پر ہے کے پی میں تو تنجاب میں گورنمنٹ آپ لوگوں کی ہے اگر آپ پانچ منٹ کا سوال کریں گے مجھ سے بیس سیکنڈ میں جواب لیں گے میں بیس سیکنڈ میں سوال کر رہی ہوں آپ پانچ منٹ موجود ہے آپ موضوع جواب دیں گے تو مجھے سوال دوبارہ کرنے کی ساتھ نہیں میں آپ کو بکل جواب دوں گا دیکھیں پاکستان کی ماضی میں کسی گورنمنٹ کی پریاریٹی اگری کلچر نہیں رہا آپ دنیا کی تمام ان ورلڈ کو نیشنل ورلڈ میں ان تمام اکانومیز کو دیکھیں جو آج لیڈ کر رہی ہیں انہوں نے اپنی نیچرل ریسورسز کو اپنی بیک بون بنایا مواقع دے رہے ہیں پوزریف منجی ہوئی سیاسددان ہے پرانے سیاسددان ہے میں ان کے پاس ہے میرے خیال میں جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ شاید ان کے قریب نہ ہو ان میں بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہوں اور ایسے لوگ کون کون سے نام کوئی ہے آپ آپ کے ذہن میں اس پر عوام سے شر کر لیں ویور سے ٹیلنٹڈ لوگوں کی بات کر رہی ہیں یہ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی ٹیم کا میں ایک یا دو آدمیوں کا نام لوں گا یا تین آدمیوں کا نام لوں گا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب وہ ایک سمندر میں ان کی کشتی ایسی ایک منجدار میں آگئی ہے جہاں سے ان کا نکلنا بڑا مشکل ہے ووٹ ایک ایسا ٹول ہے ایک ایسا ویپن ہے جو آدمی استعمال کرتا ہے تو اپنے ورزی کی عقوبت بناتا ہے اور یہ اس کا استحقہ کہ کبھی بھی جبر کی عقوبت نہیں چلتی ایسا ہی ہے جناب جبر کی عقوبت چل سکتی ہے ہمارے اوپر نہیں چل سکتی ہے نہیں چل سکتی ہے جمہوریہ دوسر ہے نا مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب میرے دو دھائی سالوں میں ہم کام کردگی دکھائیں گے صرف ایک بات دیکھیں یہ سارے ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو گیا جو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے تھے اس کا مضلب ہے کہ عمران خان جو تھا اس کا سٹانز زیادہ بہتر ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ ملک کے حالات اس طرح کے ہیں انہیں نہیں پتا تھا کرپشن جو ہے کس طرح سے ہو رہی ہے انہیں نہیں پتا تھا یہ مافیاز کیا ہیں کیا وزیراعظم کی ٹیم سیلیکشن میں کوئی پرابلم رہا ہے یا وزیراعظم کی سمت انہیں خود دائریکشن فائن آؤٹ کرنے میں کوئی پرابلم رہا ہے وہ کرپشن کے خلاف تو بیسی ڈٹے ہوئے ہیں ہر چیز کے خلاف وہ بیسی ڈٹے ہوئے ہیں ان کی ٹیم کے جو سٹار تھے وہ تھے حسد عمر جن کو انہوں نے فارغ کر دیا یعنی کہ وہ نقاموں میں خزان کی جنبہ کو شروع سٹار تھے وہ یعنی جن کے بارے میں انہیں کلیر پتا تھا کہ یہ جب میری حکومت آئے گی تو یہ میرے فنانس منسٹر ہوں گے یہاں تو کبھی اگری کلچر ہماری پرارٹی نہیں آپ دو سے اڑھائی سال میں اگر یہ توقع رکھے ہیں کہ پاکستان میں کسی سامری جادوگور کی گورنمنٹ آگئی ہے اور وہ سوچ آن کرے گا ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی ایسا نہیں ہوگا گریجل پروسیسی مستقل بنیادوں پر مسائل کا حل ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم نونلی کا دور ڈسکس کرتے ہیں رفاق میں یا ہم پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ تب بھی یہ باتیں بڑی عام ہو گئی تھی دوڑھائی سال گزرنے کے بعد اکثر گزرا گیتے تھے ہم ہمیں سسٹم بڑا بگاڑت میں ملا ہے ہم ابھی ٹھیک کر رہے ہیں میں بجلی کا معاملہ لے رہتی ہوں جب نونلیگ آئی تو نونلیگ نے کہا پشلوں نے کیا ہے میں مانتی ہوں پیپلز پارٹی کے دور میں بہت زیادہ تھی پھر آہستہ سا اورکم بھی کر لیا لیکن ہم سیکنڈ ایسپیکٹ ڈسکس کرتے ہیں اب چینجز تو آتے رہتے ہیں چینجز پچھلی گورنمنٹ نے بھی کیا ہے اعتراف پچھلی گورنمنٹ نے بھی کیا ہر گورنمنٹ جانے سے پہلے کہتی جہاں ہمارے بس میں کوئی چیز نہیں تھی تو کوئی نئی چیز تو نہیں کری عمران خان صاحب نے دیکھئے عمران خان صاحب کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کے کریڈٹ پہ نہ صرف یہ کہ یہ ایک بڑے کرکٹر کے طور پر پاکستان کا سمبل ہے پوری دنیا میں عمران خان صاحب کے دو ساتھ کھڑے ہیں وہ ان پارٹیوں میں سے نہیں تھے وہ ٹھیک ہے شاہ محمود قریشی صاحب قوان چودری صاحب دیکھیں 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 جو عمران خان کی پارٹی کا کوئی بندہ ہے پہلے مجھے یہ بتا دیں عمران خان کی طریقہ انسان کی جو مریم نواز کہتی نے عمران خرداری عمران خرداری بھائی بھائی اور پھر آپ بلاول بھٹو کے ساتھ ایک سٹیج شیئر کر رہی ہے یہ ہائپوکریسی ہے یہ ہی پورے ملک کے خزانے کو دیکھیں گے یہ ملک کی پوری پولیسیز بنائیں گے تو جب ان کے سٹار ہی نکام ہو گئے تو باقی نیچے جو بجتے ہیں وہ تو پہلے سی نکام تھے انہیں تو بلکل کوئی ایکسپیرینس ہی تھا چائے والی زیادی ہوں وابڑا ہو مرادل سعید ہوں پنجاب کو دیکھ لیں کس طرح کا چیپ منسٹر بنائے کیا سوچ کے بنائے اگر آپ نے پاکستان ان کو لانگ ٹرم بیسیز پر لے جانا ہے اور اس ایڈھاک اسم سے نکالنا ہے تو پھر ہمیں صبر کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اگلے اڈھائی ساتھ بھی آپ کے پاس ہیں پرائم نیسٹر نے بلکل ٹھیک کہا بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو انیشل سٹیج پر دیکھیں یہ جہاں آج آج ہم لاہور میں کھڑے ہیں آج ہم لاہور میں کھڑے ہیں آج ہم لاہور میں کھڑے ہیں میں اس تینک ٹینک کا حصہ ہوں کہ عمران خان نے سچ بول کر اس قوم کو حقیقت سے واقف کی ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا وقت ملنا چاہیے نہیں وقت میں کیا کریں گے دھائی سال میں کچھ نہیں کر سکے تو آپ وہ کیا کریں گے تو ہو سکتا ہے دھائی سال میں کوئی کام کر لیں ہمارے ہمیں یہ حکومت ہے یہ بھی تو کرتی ہے نا کہ پراجیکٹ شروع کرتی ہے آخری سال میں کمل کر لیتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے بس ایسے حکومت کرنی ہم نے حکومت میں آنا ہے بس ان کو یہی شوق تھا ایسے ہی ہے اور وہ اسی ہی عورت کی اپرانی میں تخریر ہے آپ نے وہ بھی یاد دلا دیا جب میں نہیں کہہ سکتی لیکن شیخ رشید احمد صاحب کو عمران خان صاحب پنڈی پنڈی کا کیا کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے وہ بہت 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 لیکن یہاں بھی ٹھیک ہے شوکت خانہ وہ ہسپیٹل بنایا کریٹ ہے کریڈٹ ہے اب ایک اور ہسپیٹل بنا رہے ہیں کریڈٹ ہے انہوں نے یونیورسٹری بنائی ہے کریڈٹ ہے لیکن ہمیں میرے خیال میں مان لینا چاہیے جو انہوں نے خود مان لیا ہے کہ سیاست ان کے بس کا کام ہی نہیں ہے سچ بولتے ہوئے ڈھائی سال کا عرصہ لے لیا نا جو لوگ آس امید لگا تھا ان کے تو ڈھائی سال ضائع ہو گئے نا لوگوں کی آس امیدیں بلکل ٹھیک ہو رہی ہیں آپ کا ڈالر گریجوالی نیچے جا رہا ہے آپ کی ٹیکسٹائل انڈرسٹری بوسٹ کر رہی ہے ہاں ظاہر ہے ایک سو پینسٹ کے بعد اگر ظاہر ہے ایک سو پینسٹ کے بعد ایک سو پچھپن میں آئے گا تو یہ بہت 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 خوشخبری ہے قوم کے لئے دیکھیں جب آپ نے ایڈکٹ سو ایکانومی کو نکالنا اس ایڈکشن سے تو آپ کو سٹیپس لینے پڑتے ہیں ٹائمنگز کو کیسے دیکھ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان نے ایسے موقع پر یہ سپیچ کی ہے یا اس بات کا اطراف کیا ہے جب پی ڈی ایم بھی اروج پر ہے پی ڈی ایم کا زور بھی بہت چل رہا ہے پی ڈی ایم بھی ڈیڈ لائن دے چکی ہے کہ آپ اکترس جنوری تک دیکھ لیں آپ نے کیا کرنا ہے ورنہ ہم تو دیکھی رہے ہیں آپ ٹائمنگز کو کیسے دیکھ رہے ہیں وزیراعظم ٹائمنگ آپ اس طرح دیکھیں یہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ جب حکومت کو نہ صرف حکومت وزراء کو خود وزیراعظم کو مذاکرات کی بات کرنا پڑی ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو آپ ہم نے دھرنے میں دیکھا ہے نوازشریف صاحب بھی مذاکرات کی بات کر رہے تھے یہ کوئی نئی چیز تو نہیں کہ مذاکرات تو ہمیشہ گورننٹ کہتی ہے جب کوئی اپوزیشن گھڑی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے مذاکرات کرتے ہیں اس میں کیا نہیں بات ہے میرے خیال میں وقت گزر چکا ہے کہ امران خان صاحب نے کارکرات کی دکھائی آپ بتائیں کارکرات کی دکھائی تو ہے انہوں نے کچھ تا کچھ جی دیکھیں میں تو ابھی بھی ہم پی ٹی آئی کے حامی ہیں وارڈ بھی پی ٹی آئی کو دیا ہے اور میں سمیتا ہوں کہ امران خان اچھا آدمی ہے لیکن یہ جو منگائی کی صورتحال ہے کنٹرول نہ ہونے والی اس سے دنیا بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہے آپ بتائیں کہ امران خان صاحب حکومت جو ہے وہ ان کو آگے نیچے آ دیں سمجھ نہیں آئی کرتے ہوئے یا ان کو پتہ نہیں چلا کیوں نہیں بہت کر رہے ہیں حکومت صحیح کر رہے ہیں دائی سال میں کام دکھا دیں گے صحیح کر لیں گے نہیں جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ اپنے اگلے پانچ سال کرے گا انشاءاللہ اچھا اگلے پانچ سال بھی ان کے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی دو دائی بہیروں میں چوہر ہی پکڑ ہے چوہر ہی پکڑ ہے چلے گا خالی لوگوں کو پکڑنے سے عوام کے مسائلہ دونے سے چلے گا اس کا پاکستان جہاں جا رہا ہے پاکستان میں بھارت ہم سے زیادہ پاپولیشن والا ملک ہے وہاں پہ کرونا ہم سے زیادہ پھیلا ہوئے بے روزگاری بھی ہم سے شاید زیادہ ہوگی غربت کا حال بھی آپ کے سامنے لیکن وہاں پر بھی مہنگائی کی یہ شرح نہیں پلیز آپ انڈیا سے پاکستان کا موازنہ کیوں نہ کریں آپ لوگ کرتے ہیں پاکستان پاکستان میں بانگلہ دیش سے کر لیتی ہوں پاکستان 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 پھر بھی سب سے زیادہ مہنگائی ہمارے پاکستان آج بھی انڈیا سے بڑی بہتر پوزیشن میں ہے دیکھیں پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے یہاں کاسمیٹک ڈیولیمنٹ کر کے چیزوں کو انٹر تکارپیٹ رکھا گیا اب ایک شایس چھتا ہے کہ وہ روٹس نکالیں سارے مسائل کی تو آپ لوگ اس کو ٹرین دیں پاکستان کا پاکستان کا آئین پاکستان کا آئین کسی بھی گورپنچ سال دیتا ہے لوگوں نے اگر ووٹ کیا پانچ سال کے بعد کیا لیکن اگر آپ پکڑ کے کچھ ملی نہیں رہا اگر پکڑ کے کچھ چوڑ کو کچھ ملی نہیں رہا ملے اسے باہر تو باگے میں ملے اسے باہر باگے میں نا خود تو کوئی بھی نہیں جاتا حکومت ہی پروائیڈ کرتی خود تو کوئی بھی نہیں جاتا کیوں یہ ہے بیماری کی نام سے آپ کو نہیں پتا آپ نے تو وزیر سہت کس کی تھی پیٹی آئی کی تھی نا یاسمین آچر ساگا رپورٹ کس نے پیش کی تھی بورڈ گون بنا رہا تھا جھوٹ کون بولا تھا جھوٹ کون بولا تھا آپ جو میرے انٹریل لے رہی ہے تو میں آپ کو جھوٹ کون نہیں بتا رہا سچی بار نہیں جھوٹ کیوں بولا آپ وہاں ٹھیک ہے چھوٹ کون بولا تھا چھوٹ کون بولا تھا ہم بہت آف تریک جا رہے ہیں اگلے دھائی سال آپ لوگوں کے پاس اکر ہوتے ہیں مطلب مجھے معلوم نہیں آپ کو بتا ہے حالات کو بتا ہے اللہ جانتا ہے اگلے دھائی سال سوا سال سوا دو سال وزیراسیم کہ رہے ہیں کار کردے گی دکھانی پڑے گی دو دھائی سالوں میں تو مجھے تھوڑا ساب جاننا ہے اس ملک میں تو اپسکونڈر لوگ فر فنانس منسر ہیں جن پر دہشت جن پر موشی دہشت گردی کی فیارتی چھوڑ دے بچ لوگوں کو کوس کے آگے نہیں جا جا سکتا آپ اپنی کرنٹ سوششن بتا ہے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کا ٹاپک کیا ہے کہ خان صاحب نے کل اپنی سپیچ پر جو قوم کو حقائق بتائے آپ اس کو فیل گر لیے آپ یہ فباش آدھری بات کر رہے ہیں کہ اگلے پانت سال بھی بچ لوگوں کو کوس رہیں کام نظر آتا ہے جو پرفارمنس ہوتی اب آپ دیکھیں ستائیس کے قریب سیکرٹری چینج کر دیئے آئی جیز چینج کر دیئے چیف سیکرٹری چینج کر دیئے تو ان ساری تبدیلیوں سے پھر کیا تبدیلی کیا لے کے آئے انہیں کسی کے ساتھ چلنے میں مسئلہ آ رہا ہے بیروکریٹس کے ساتھ وہ کہتے ہیں مجھے کام نہیں کرنے دیتے کیونکہ یہ بیروکریٹس جو ہیں نونلک کی ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ پورے پچھلے تیس چالی سال ہمیشہ یہ نونلک کی حکومت تو نہیں رہی دوسری حکومتیں بھی آئی ہیں پرویز لائی کی حکومت تھی یعنی آپ کے لئے اس وقت اداکت نہیں ہے پرویز لائی کی حکومت آئی اس نے بیروکریٹس کے ساتھ کیسے کام کیا پیچھا چھوڑ آگے جانے والی باتیں کریں پیچھا چھوڑ دیں آپ دیکھیں دنیا کی کوئی بھی چیز ماضی کے بغیر آپ نہ حال میں آسکتے ہیں تو وزیراعظم کی کار کرتے کی آپ نہیں سمجھے یہ تو اگر فائل ہو گیا عوام کے جو مہنگاہی بڑھ گئی مصائل پیدا ہو رہے ہیں مہنگاہی کوئی کی کمت میں نہیں ہوئی باتان تو آپ بتا دیں کونسی کمم میں گائی نہیں ہوئی ہنڈر پرسن میں گائی ہنڈر پرسن میں ہنڈر پرسن میں گائی ہر کومت ہوتی ہے ایک سو تیس چاریتا ساتھ گرداری کی کومت میں گئی اچھی نہیں تو اس کے بھی ایک سو بھی جارہی ہے آپändern جانبی ماں saw to the cut Eisenberg پہوٹ کس طرف selected جانبوزشین پہ رگی تو نہیں جو Discovery کیا پہوٹ کبی جو원�یم سو پانچ پہ گیا نون لی کے دور میں تو لوگ پرشان ہوگئے یہی تھے تو پہنچ پڑی دور اب اکسو پینسٹ پہ چھلا گیا اگر آپکتے اور کرزے لیا دیر ہے مسان پر ان میں دیں نہیں گے اگرم پinhoین انها نے بھی لیا انہیں نہیں لیے وہ تنے کے باگے نا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں پہلے دو تین مہینے سمجھ نہیں آئی کہ کرنا کیا ہے اتحادی بنانے میں ٹائم لگ گیا جو حکومت نہیں چلا سکتے جنہوں ایکسپیئنسی وہ حکومت نہ بنائے آپ سمجھیں کہ وزیراعظم پاکستان کو واقعی سمجھ نہیں آئی یا بھی ڈھائی سال بعد سمجھ آئی کہ انہوں کو سمجھ نہیں آئی تھی پہلے فرس ٹیم انہیں گورنمنٹ ملی تھی ایکسپیئنس نہیں تھا انہوں نے سچ بول دی ہے آپ ویٹ کر لیں دو سال اور پتہ چل جائے گا نہیں تو یہ بات وہ ہمیں سو روزہ پلان دیتے ہوئی بھی کہ سکتے تھے کہ جہاں میں بھی آیا ہوں ابھی تو بات ہو یادتے سے انہوں نے کہتے ہیں کہ سو روز میں بھی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گی وہ ٹلین انگرین پاکستان ہو جائے گا ٹھیک ہے وہ نا تجربہ کاری کی بات تھی وہ انہوں نے پتہ چل گیا انہوں نے عوام کو بھی بتا دیا اب تجربہ آ گیا خیال تو ہے اب دو سال میں پتہ چل جائے گا نہیں تو پھر جماعت دمسکل اندر ہو جائے گا یعنی مشرف کی دور رہا یا اسے پیوز پارٹی کا دور رہا تو وہ کیسے بیروکریٹس کے ساتھ کام کر رہے تھے اگر وہ نون لیگ کے سب ہیں تو اس کا مطلب ہے خامی ان کے اندر ہے لیکن ہم مگر ان کے آس پاس دیکھیں وزیراعظم کے اردگرد دیکھیں ہمیں بڑے بڑے نام ملتے ہیں فردوس عاشق عوان صاحبہ منسٹر رہے چکی ہیں فیڈرل اب صوبائی ہیں فواہ چودری صاحب منجے ہوئی سیاستدان ہے بیروکریٹس میں اختلاف اکلاش کی بات کر رہے تو بڑے اچھا طریقے سے اندلل کر سکتے ہیں ان کے جو ادارے ماتحد ہیں وہ اپنے اداروں کو بڑے اچھ طریقے سے کیٹر کر سکتے ہیں وہاں تو پروبلم نہیں ہونی چاہیے لیکن شکایات آپ دیکھ رہے ہیں کہ فواہ چودری اکثر اوقات کر رہے ہیں شکایات اپنی حکومت سے کر رہے ہیں نہیں کس سے کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہم تو پچھلی گورنمنٹ سے شکایات کرتے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ پنجاب جو ہے پرفارم نہیں کر رہا لیکن ماضی میں زندہ رہ کے اور فیوٹر کا سوچ ہو کے آپ حال کے ساتھ جرا ہی کر سکتے ہیں کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں اتنی بڑی وبا مطلب یہ ریسنٹ پاسٹ میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس سے بڑی وبا نہیں آئی دنیا پہ یہ کوویڈ کی صورت میں جو آئی پاکستان کا جو ہیلت سسٹم جہاں ڈالیسز کے مشینیں نہ ہو بائیس کروڑ لوگوں کے لیے بارہ سو ونٹی لیٹر تھے اس ملک میں یہ عمران خان ہی ہے یہی کومنٹ ہے جس نے پوری قوم کو نہ صرف یقجا کیا آپ کے میڈیا نے رول پلے کیا آپ کے اس کیمرے نے رول پلے کیا ونٹی لیٹر تھوڑے سے بنے ہیں لیکن عدویات اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ میرا بھائی شکر کا پیشنٹ ہے اور میں انسولین افورڈ نہیں کر پاتی اس طریقے سے ہفتے میں ہم یہ ڈھائی سال بعد ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ حکومت اتنی مچور ہو گئی ہے کہ وہ اب کیونکہ وزیراعظم اعتراف تو سمہاو کر لیا کہ ٹھیک ہے ہمیں پہلے دو تین مہینے پتا نہیں چلا تو کیا اب بھی وہ پچھلی گورنمنٹ کو ایک پوستر رہیں گے یا پھر وہ بتائیں گے جرام جو ہو رہا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہم نے کرنا ہے اور آنے کے لئے ڈھائی سال آپ کیسے دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کے انہوں نے اس بات کا عیادہ تو کیا ہے کہ ڈھائی سال گزرنے کے بعد اب ہم پچھلی غلطیوں کو نہیں دھہرا سکتے نہ ہم کسی کو ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ وہ پھر بھی دھہراتے ہیں کہ نہیں پچھلی حکومتوں کا کیا جو سارا ہمارے سامنے آ رہا ہے ہمارے سارے کرتے رہے ہیں لیکن وہ خود بھی کچھ کرنا ہوتا ہے نا جو بھی اب آپ پچھلی حکومت اور اس حکومت کا انیلیز کر لیں آپ دیکھیں کہ نوازشری سال پہلے دو سال پہلے بولا مرگیاں لکھ لو انڈے مہنگے ہو جائیں گے تو کچھ کتا احساس تو کیا ہے تو انڈے دیکھیں نا کہاں گئے ہیں اگر انڈے وہ سمالے ہوتے آئے ہوتے ہیں انڈے مارکنٹ میں تو دو سو روپے سے اوپر نہ جاتے کیونکہ ظاہر ہے حدویات مہنگی بہت ہیں مارکٹ سے ملتی نہیں آپ کے منسٹرز بھی اطراف کر چکے کمنگ ٹو دو پوائنٹ ڈھائی سال رگے ڈھائی سالوں میں کیا کر لیں گے مران خان صاحب کیا سمت سیدھی کر لیں گے ضرورت ہو جائیں سب سے پہلے کوشش ہی ہے کہ اس قوم کو سچائی سے ہر چیز سے آگاہ کیا جائے اس قوم کو بتایا جائے کہ یہ دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے ان کو لائن اپ ڈائریکشن کی ضرورت تھی نہیں وزیراعظم چلے نئے تھے وزیراعظم کے ساتھ جو وزراء ہیں ان میں سے مجورٹی تو آپ نے اور بھی جگہوں پر دیکھے ہوں گے اب شیخ رشید احمد صاحب منجے ہوئے سیاستدان ہیں اب منسٹر بھی رہے ہیں اور اب وزیراعظم دفاع بھی ہیں پھر اس کے سیاست آپ بہر بھی دیگر لوگوں کی بادیں کر رہتے ہیں وہ بھی منجے ہوئے سیاستدان ہیں پواہ جادری صاحب بھی پیچھے سے سیاست کرتے ہوئے آ رہے ہیں مدبت ان کی تیم تو پرانی نہیں ہے نا ساری تیم تو Anadzika تیم تیم نے ان کی بنجی دیمی بنجی دی لیکن وہ تیم بھی نہیں چل سیکی ان کے ساتھ نا جو وہ چاہ رہے ہیں وہ پرانی ہوئے اب ہوتا ہے اب تیم چل پرے گی لگتو رہا ہے لگ رہا ہے دو ڈائی سال بہتیا ہیں چلانے میں اور کام دکھانے میں تیس سال میں بھی وہی کچھ ہوئے ہیں جو دو ڈائی سال میں ہوئے ہیں پاکستان تیریک انصاف اس کو آپ کو بتائے بہت بہتری مقام ہے اس کو بتائے بہترین کام ہے پاکستان تیاری کے انصاف اسیمبلی پرائیویٹ لیمیٹڈ پالیٹکس نہیں کرتی پاکستان تیاری کے انصاف حقائق سے اگاہ کرتی ہے پاکستان تیاری کے انصاف سوڑ دے میں پلان کا پوچھ رہی ہوں چھوڑ دیں یہاں پہ پلان انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی جسنا سے ہمارے ہیلت سیکٹر نے سب سے پہلے پرائیوٹی کیا ہے سب سے پہلے پریوریٹی ہے اس ملکی اکانومی کو بوسٹ لینا اور نمبر ٹو میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان ساری باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے اگر مولانا فضل الرومان بلاول بٹو اور مریم نواز کے ساتھ جا کر وزیراعظم ہاؤس کی اندر بھی بیٹھ جائیں تو پھر بھی یہ وزارت عظمہ ان سے نہیں چھین سکتے عمران خان صاحب سے عمران خان صاحب سے یہ بڑی بات کر رہے ہیں آپ میں اب بڑی بات کر رہا ہوں ان سے عمران خان اگر وزارت عظمہ ان کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو وہ رضاکارانہ طور پر مستحفی ہو سکتے ہیں رضاکارانہ طور پر قبل از وقت انتخابات کا وعدہ کیا جا سکتا ہے اور یہ دوسری بات جو آپ کمپیرزن کر رہی ہیں کہ نواز شریف کا دور میں بھی یہ ہوتا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا سب کچھ ہوتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے عدوار میں آج کے عمران خان کی حکومت کے دور سے زیادہ کرپشن ہوتی ہو سب سے پہلی پریورٹی ہے اس ملک کو اگریکلچر کو اس ملک کی اس ملک میں اسے جو ٹوریس روٹا ہوا تھا اسے کیا چیز بہتر ہوگی اسے کیا بہتر ہوگی اسے بہتر ہی ہوگا کہ ہمیں ایکنومکلی ہم سٹرانگ ہوں گے دیکھیں جب آپ میگا لیول پر چیزوں کو چینج کرنے جاتے ہیں تو مائنڈر چیزوں کی تکلیفیں برداشت کرنے ہی پڑتی ہیں تو اس کا مطلب پالیسی میں فقدان ہے آپ دیکھیں کہ فردوہ سائشی کمان کہتی ہیں کہ ہم نے شکنجہ ٹائٹ کیا ہے اس کی وجہ سے انڈے مہنگے ہوئے یعنی کہ جس چیز کا وہ نوٹس لیتے ہیں گندم ہو چینی ہو گندم چینی پیٹرل جس کے اوپر اب انڈے آگئے جس چیز کے اوپر سوبوں کی اٹھاروی ترمیم ہم نے دیکھا ہے بہت بڑا سٹیپ ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں سوبے کی بات کر رہے نا وہ کہہ رہے ہیں غزار صاحب کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ہر چیز وفاق پر نہیں ڈال سکتے ہیں مگر گندوں کا آئے بورے اٹھا نہیں مل رہا ہے چانجی نہیں مل رہی ہے تو آپ ہر چیز وفاق کی پالیسی پر نہیں ڈال سکتے ہیں برکل برکل تو یہاں وہ غلط نہیں ہے وہ تو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب عمران خان صاحب تو ان کی حکومت کین کی ہے پنجاب میں پنجاب میں اب اب باقی سوبے دیکھ لیکن سوبے کی بات کر رہے نا کہ اگر سندھ میں تو حکومت بڑی ہی غلط ہے وہاں پہ تو خرابی ہونی ہونی ہیں ان کے مطابق لیکن اپنے سوبے میں تو نہیں ہونی چاہیے نا پہلے دو تین منہ کی اور بات ہے اب تو انہوں نے کافی عرصہ گزار دیا اب اور بات ہے اب اور سریت پہ کھڑے ہیں اگر وہ اب بھی عوام کو علیو نہیں دیتے نوکریاں نہیں دیتے پیٹرول یہ ساری چیزیں کم نہیں کرتے بہتری نہیں لاتے عوام کو بجلی کے بہران سے نہیں نکالتے تو تب یہ کچھ بھی نین سے ہونے پالا یہ زیرو پہ ہیں مجھے نا وہ فماد چاظری کا ایک وزیٹ ٹی وی پینٹ گفتو کو یاد آگئی جس میں وہ کہہ رہے تھے جناب ہم اگلے پانچ سال بھی بیٹھے رہیں گے تو ہم پچھلی گورنمنٹس کو کوستے رہیں گے عمران خان صاحب کی سپیچ نے ثابت کر دیا کہ ڈھائی سال بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نون لی کا کیا دھڑا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ پیپلز پاریٹی کے دور میں ہوا تھا آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ پیچھے سے ہمیں وراست میں ملا ہے اب وہ ٹائم آگیا کہ آپ کو بھی سمجھ آگئے کہ بھئی اب ہم نے ہانیمون پیرٹ نکال لیا ہے دو ڈھائی سال بہت رسا ہوتا ہے نکل گئے ہیں اور یہ بھی آپ کو سمجھ آگئی کہ دو تین مہینے میں کوئی بھی گورنمنٹ سٹیبلیٹی کی طرف جا رہی ہوتی ہے سٹیبل نہیں ہوتی آپ نے مو سے بتا دیا کہ اتحادی ان کو بناتے ہیں اتحاد کرتے کرتے سیٹے لیتے لیتے ہمیں وقت گزر گئے پھر سو ارہو سا پلان وہ بھی آپ نے اعتراف کری لیا کسی طریقے سے کہ بہت جلدی دے دیا ظاہر ہے دینا تو تب چاہیے تھا جب آپ سٹیبل ہوتے جب آپ عوام کو کہتے کہ بھئی چھے بھائی نے گزر گئے ہیں اب ہمیں معلوم ہے کھلاڑیوں کی یہ بہترین ٹیم کس طریقے سے پرفارم کرتی یہ جو کریس یہ جو ایج مل گیا ہے نا آپ کو کہ آپ نے بیچ میں آکا اعتراف کر لیا یہ شاید کچھ لوگوں کے نزدیک پی ٹی ایم کا زور بھی ہو سکتا ہے لیکن دوسری طرف آپ کا اعتراف بہت بڑا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو وقت بچ گیا ہے اس کو ضائع کیے بغیر عوام کی تھوڑی سی خدمت کر لی جائے تاکہ آنے والے دور میں یا آنے والے الیکشن میں آپ کو سیٹے آسانی سے مل جائیں یہ ووٹ ملیں اور آپ ووٹ سے جو ہے نا وہ صرف رو ہو جائیں ورنہ پھر اللہ ہی حافظ ہے فروا وحید کو دیجئے اجازت پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ